بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشهد أن لا فلاه إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَادْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَسَحِمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ اَمَّا بَادْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْءِهِ وَنَفَثِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءُ وَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ مَا زی وَقَارُ الْعُلَمَائِ كِرَامِ مَسْرُ قَوْرُ وَعَجْبُ لِسُودِ قَابِلِ تَرَابِ اسلام عِرْبَانِ مَا اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول صحیح مسلمی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص نے میری نبوت رسالت کی آواز کو اعلان کی سن لی ہے پھر وہ شخص میری نبوت رسالت پر امان نہ لائے تو ایسا شخص جانم میں جائے نبی علیہ السلام کی نبوت پر امان بھی ضروری ہے اور آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے اس وقت پورے ملک میں دو فتنے کھڑے ہیں پہلا فتنا مرزائیت اور قادیانیت اور دوسرا بڑا فتنہ انکارِ صحابہ اور تحید اصحابِ رسول کا ایک سلسلہ جاری ہے بہت سارے لوگ ایسا ہیں جن کے ذہنوں میں اصحابِ رسول کے عوالے سے خیمیہ پیدہ کی جاری ہے اور بلخصوص چند اصحابِ رسول کو نشانہ بنایا جائے ہیں جنہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آسان ٹارگٹ ہیں اگر ان پر باس کی جائے تو وہ اختلاف وہ انتشار وہ جگڑا وہ لڑائی شروع نہیں ہوگی لیکن صحابہِ کرام کے بارے میں عوام ناس کے ذہن میں شگو شباعت پیدا ہو جائے ہیں ان میں خاص ہو خال المومنین خاتمِ وئی سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی اس لئے ضرور ہے کہ اس خطنے کا پوری طرح تدارگ دارگ دارد یہ تو پڑھتے تھے سنتے تھے رافذی بات ایسے ہیں جو اسحابِ رسول توین کرتے ہیں لیکن آل سنت کی روح میں اصحاب رسول کی تحویل کا شلسلہ اب جاری ہے ان سپیشل بندوں کو ہائر کیا رہی ہے خریدا گیا ہے یا ان پر خرچ کیا گیا ہے انویسٹ کیا گیا ہے غیر محسوس طریقے کہ آپ کھڑے ہوں اور اصحاب رسول پر جر آ رہے ہیں اور اتفاق سے ختم نبوعت کی عقیدے پر نگب لگانے کے لیے جشکو خریدا گیا وہ بھی مرزا تھا یہ اتفاق ہے یا اللہ کا عمر سمجھنے اتفاق سمجھنے خسن اتفاق سمجھنے یا دوسرے اتفاق سمجھنے پہلے سنتے تھے برزغیر میں بلوہم جس سکالہ کے نام میں احمد آتا تھا اور کسی نکیزی فتنے کا وہ شکار ہو جاتے سارے پڑھ لے سر سید آگے کیا ہے آپ آگے بولتے ہیں آپ بولتے ہیں میں کیوں بولوں غلام آمد غلام آمد مرزا غلام آگے کیا ہوئی آم رضا بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم مرزوں کا شروع ہے اس لئے ضروری ہے کہ نوجوان خاص کر میری بات تو پیغور کریں جو سکولوں میں کالٹوں انویسٹیوں میں پڑھتے ان کو زیادہ بیماری لفی ہوئی یہ بزرگ آئے ان کو یہ تو فتنوں سے اللہ رحمت سے محفوظ ہے کیونکہ علماء سے عقیدہ لی ہے پڑھا ہے سنے مضبوط ہے عقیدہ اب کالٹوں یونیسٹیوں میں جانے والے طلبات کے لئے وہ آنکھ ہوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہوتا جو فکری طور پر مضبوط تو بہت سارے نوجوان اس فتنے کا پھر شکار ہو اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں اصحابی رسول کے بارے میں سیر بھرا جا رہا ہے وہ میری بات میں ذرا سیادہ توجہ فرمائے ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مسلمان مانو تو بجھے میری طرف رہے سمجھا رہی ہے نا بات ہاتھ گڑے گڑے جو نہیں سمجھ رہے سارے سمجھ رہے ہیں چلو ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اترام کرو میرا عدب کرو میری تقریم تعدیم کرو مجھے سکالر مانو مجھے انجینئر مانو مجھے پڑا لکھا مانو اور میرے خلاف کوئی بات نہ کرو لیکن جو اصحاب رسول ہیں ان کو برا کہو پھر غور کیجئے آج کئی بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے برا نہ کہو اصحاب رسول کو برا کہو میں ٹھیک ہوں اصحاب رسول ٹھیک ہے میرا ایمان درست ہے اصحاب رسول کا ایمان درست ہے نہیں میں صحاب عدالت ہوں اصحاب رسول اصحاب عدالت نہیں میری بات مضبوط ہے اصحاب رسول سکا نہیں میں مومن ہوں اصحاب رسول مومن نہیں میں جنت میں جاؤں گا اصحاب رسول کے جنت میں جانے کا عقیدہ مانو کہ وہ جنت میں نہیں جائے تو فیہ اس بندے کی سوچ اور عقیدے پھر جو ایسے بندے کا اترام کرتا ہے جس کی زبان سے اصحاب رسول مابول اگر اصحاب رسول ہی ٹھیک نہیں ہے تو بتلاو پھر اللہ کی زمین میں حق پر کور اگر اصحاب رسول ہی جنتی نہیں ہے تو پھر جنت میں اور کون کا ہے انتہائی اصحاب مسئلہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کیونکہ میں ایک لمبا سبر کر گیا ہے وہ ٹائم میرا تیک کر دیا گیا ہے گیارہ بجے میں نے پہلے سن لیا تھا فون پہ اس وقت گیارہ بجے تھا پھر یہاں پہنچا ہوں تو آدھا گھنٹہ بڑھا دیا گیا انشاءاللہ گھنٹہ میں خود بڑھا دوں توجہ ہے نا آبیٹ بھوک تو نہیں لگی میں تسلیح کر رہا ہوں آپ تو نہیں بھوک تو نہیں چلو اصحاب رسول جنتی نہیں ہے اور ان کو جنتی کہا جائے ان پر تبرہ کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے ان کو برا کہیں تو کچھ نہیں ہو سا ان کو اچھا کہیں ان کو برا کہیں تو قانون موجود ہے اصحاب رسول کو برا کہیں تو قانون ہی کوئی اس وقت پورے ملک میں یہ جنگ ہماری جاری ہے اور اس وقت جاری رہے گی جب تک ہم فاتح نہیں ہوتی مرزائیت اور قادیانیت ملک کے قانون کے مطابق کافر قرار پارا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون میں تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اس تھوڑا سا آگے لکھا جائے یہ صرف قافری نیم بلکہ ساتھ ساتھ مرتاد پہ مرتاد کا لفظان لکھا جائے تو آسانی ہو جائے جب مرتاد لکھا جائے گا تو پھر تم ہماری لی آسانی ہو جائے گی کیونکہ مرتاد کی آپ نے فرمایا جو دین بدلے اسلام سے پھر جائے اس کی سزا فق تو لو اس کی سزا کیا ہے فق تو لو ہاں شابہ شابہ عربی میں ٹھیک ہے اس کی سزا کیا ہے فق تو لو سمجھ آجائے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آجائے تو لکھنے والے تو فق تو لو ہی لکھے گئے حدیث کے الفاظ ہیں پرجہ تو ہو نہیں سکتا ترجمہ ہم کیوں کرے جو شخص دین بدلے فق تو لو سمجھ آجائے فق تو لو جھٹکہ دونوں پتہ لگے فق تو لو اس کے لئے بندوں کو پھر آئر کیا گیا ایک نام سنا ہوگا آپ نے جوید جوید پہلے کی جوید آگے آمد آمد اس نے سپیشل پورے ملک میں یہ بات چلائی ہویا ہے مرتض کی سزا قتل نہیں یہ ڈیوٹی ان کی انہوں نے لائی کہ آپ یہ کام کریں تاکہ کل کلا اگر ہمیں مرتض لکھا جائے کہا جائے تو کم از کم سزا کے بارے میں تشکیق پیدا کر دیں شک پیدا کر دیں کہ مرتض کی اسلام میں سزا قتل نہیں ہے مرتض قلیانی مسلمان تھا اس وقت جب اس نے نبوت کا اعلان یا دعویٰ نہیں کیا کافر ہوا جب اس نے نبیوں نے دعویٰ کیا اور مرتض مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آئی تک یہ بچ کیسے نکلا اس کی سمجھ مجھے نہیں آئی بچ کیسے نکلا منادرے ہوتے رہے مجادلے ہوتے رہے مبالے ہوتے رہے باسے ہوتی رہی بچ کیسے نکلا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آئی تک یہ فلسوہ ہے یہ نکتہ ہے مجھے نہیں سمجھایا کہ وہ بچ کیسے نکلا یہ بانتا ہے کہ جو شخص دعوی نبوت کرے اس کا دعوی نبوت کرنا ہی اس کے کفر کی دلیل ہے علماء امت نے لکھا ہے جو بندہ دعوی نبوت کرے حضور کے بعد جو اس سے دلیل مانگے اس نیت اور ارادے سے کہ کہیں یہ سچا ہی نہ ہو وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر وہ بھی مسلمات بھی جب بات تیہ ہو گئی حیرانگی اس بات پہ آیا کہ جب بات یہ تیہ ہو گئی ہم نے پڑھا دیا سمجھا دیا ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں تو پھر کوئی دعویٰ کرے تو اس کی آواز پہ کان کیوں کوئی دھر ہے حضور کے بعد کوئی آئی نہیں سکتا حضور خود فرماد ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ مَا کَانَ مُحَمَّدُ مَا کَانَ مُحَمَّدُ حضور خود فرما گئے کیا؟ آنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ آنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ حضور خاتم النَّبِيينَ کا معنی خود بیان فرما رہے مفہوم خود بیان فرما رہے کوئی معنی اور بیان نہ کرے کوئی اور معنی تائم نہ کرے کیونکہ غرائمر کے اندر لغت کے اندر خاتم کے کئی معنی آئیں گے کوئی معنی کہ ہیر پھیر نہ کرے آنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ مَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النَّبِيينَ ہُمْ عبوح جی اس کا معنی کہ لا نبی لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی آنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ کا معنی لا نبی آبادی فرما گئے یہ ہاں دی آن شابہ 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 فرما گئے یہ ہاں دی جب آپ کا ذہن موڑ بڑھ بڑھے اس وقت شروع کر رہے ہیں کون سا مسلم فرما گئے یہ ہاں دی ملک ادرہ درہ محبت عقیدت پیان سیں فرما گئے یہ ہاں دی لا نبی آبادی اَنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ لا نبی آبادی میں ہوں خَاتَمُ النَّبِيينَ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا 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 جب لا آجائے تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتی لا الہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں محبود مگر لا الہ الا اللہ کوئی نہیں محبود مگر صرف اے لا الہ لا آگیا ہے کوئی محبود نہ رہا کون ہوا الا اللہ صرف اللہ لا جو آگیا پیچھے کوئی نہ رہ گیا اسی طرح اَنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ لا نبی آبادی لا آگیا کوئی حضورت کے بعد نبی نہیں آئے گا لا آگیا اور تیسرا لا لا صلاح لا جو آگیا لا لا صلاح کاش اس لا کو بھی جان لو لا والو لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاح لمن لم یقرہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی کیوں کون سا لفت آیا بولو لا لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاح ممن لم یقرہ بھی فاتحہ تل کتاب اگر چوتہ لا سنیئے تو لا نکاح لا نکاح اللہ لا نکاح اللہ بھی ولی کے بغیر نکاح بھی نہیں ہوتا چاروں لا مانی تسلیم کیجئے اگر پہلا لا حق دوسرا لا حق تیسرا لا بھی حق اور چوتا لا بھی حق لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاح لمن لم یقرہ بھی فاتحہ تل کتاب لا نکاح اللہ بھی ولی الانا خاتم نبی لا نبی آبادی میں ہوں خاتم نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیوں قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا ومار صلی اللہ کام اللہ قافة للناس بشیرہ ونظیرہ اے مبو فرما دیجئے میں پوری انسانیت کا نبی ہوں جو جو انسان ہے اس کا نبی میں ہوں جو جو انسان ہے اس کے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آیت مبارکہ یا یو الناس انی رسول اللہ علیکم جمی یا اے ساری کنات کے لوگوں میں تم ساروں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں یہ چوتھی آیت مبارکہ 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 می دین تمہارے لئے مکمل ہو چکا جب دین مکمل ہو چکا تو مان لیجئے محمد مصطفیٰ کے بعد کیونے بھی آسا کتا نہیں تاج دار ختم نبو عج ہاں جی زندہ بات ہے لیکن میں نے تو لگتا ہے تو سی منف مردہ پوزیشن ہی پہنچو تاج دار ختم نبو عج جیو جاگو اٹھو تحریق پیدا کیجئے تاج دار ختم نبو عج تاج دار ختم نبو عج اصل میں نا مرزئیوں نے صاحب نے ملکے بڑے بڑے جنگ کی مرزئی ہے نا بیرون دنیا میں جرمنی دیگر ممالک ملک انہوں نے میرے خلاف ترخواست دیا ہے قوام متحدہ میں کہ اس مولوی پر بین ہونا چاہیے جب سے یہ درخواست گئی ہے نا قوام متحدہ میں اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے مرزانہ بیان کروں تاج دار ختم نبو عج تاکہ کل کی پبندی آج ہی لگ جائے تاج دار ختم نبو عج تاج دار ختم نبو عج میں نے سو مرتبہ کہنا ہے ٹھیک ہے تاج دار ختم نبو عج جب تھاک جائے نا تھاکے جائے تو نہیں پھر اور شروع کر دیں مرزائیت پہ لانت کیا حال ہے بے شمار تو میں نے پھر اور سکون آئے تاج دار ختم نبو عج تاج دار ختم نبو عج دین کامل ہو چکا مکمل ہو چکا میرے پیارے عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آئے تک دین کامل ہے مکمل ہے کوئی نیا مسئلہ دین میں داخل نہیں ہوگا کوئی نیا مسئلہ دین کے اندر نہیں داخل ہوگا وہی وہی دین جو حضور پر نازل ہوگا وہی کامل ہے وہ مکمل ہے اتنا مکمل ہے کہ آئے تک آئے تک وہ دین اتنا مکمل ہے کہ آئے تک چودہ سو سال سے زیادہ سا گزر چکا ہماری رہنمائی کر رہا ہے آئے تک ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے آئے تک آئے تک ہم صرف مانتے ہیں قرآن اور سنت قرآن اور سنت کو ہم مانتے ہیں اور آئے تک قرآن اور سنت سے ہمارا کام سارا چڑھ رہا ہے یا نہیں چڑھ رہا ہے عقیدہ بھی عمال بھی معاملات بھی سارے کے سارے قرآن اور سنت سے ہمارے چڑھ رہے ہیں یا نہیں چڑھ رہے آئے تک کوئی ایک اہلِ حدیث شخص جو کسی غیر اہلِ حدیث عالم کی دروازے پر گیا ہو اور دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا ہو کہ ہم صرف قرآن اور سنت کو مانتے ہیں اور یہ مسئلہ پیش آگیا ہے اس کا حل قرآن اور سنت میں نہیں ہے لہذا آپ اپنی کتابیں کھولیں لال پیلی کتابیں کھالی سیاہ کچھ سبز کتابیں کھولیں اس میں سے یہ مسئلہ میں بتائیں آج تک کوئی اہلِ حدیث تمہارے دروازے پر گیا ہو تو نام پیش کی آج تک ہمارے لئے قرآن کافی ہے مصطفیٰ کی سنت کافی ہمارا کوئی نہیں آج تک گیا ہمارا کوئی نہیں آج تک گیا اور ان کے لوگ ہمارے دروازوں پر آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں یا دوپیر کے وقت یا رات کے وقت دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں مولوی اس مسجد کے آپ ہے میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا پوچھ جا کے میں نے بیٹھاک میں بٹھایا میں نے کہا پوچھیں مسئلہ کہتے ہیں جی پانی شانی تو پلائیں پوچھتے ہیں گرمی میں آئے پانی پلائے میں نے کہا آپ پوچھ کہتے ہیں پوچھتے ہیں جی میں نے کہا پوچھیں کافی دھیر ہو گئی کہتے ہیں جی پس حوصلہ نہیں پھر حوصلہ نہیں ہو رہا آپ پوچھتے ہیں میں نے کہا ہوا کیا کہتا ہے یہ میرا دوست ہے جی کس کی لڑائی ہو میں نے کہا کس کے ساتھ کہنا کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں نے کہا پھر کیا ہوا کہنا کہ اس نے طلاق دے میں کہا پھر کیا ہوا کہنا کہ پھر بتائیں کیا ہوا پھر اس نے تین طلاقے دے میں نے کہا پھر کہنا کہ پھر اب بتائیں ہم کیا کریں تو میں نے کہا اپنے مسلک کے مولویوں سے پوچھنا تھا کہتے پوچھا ہے میں نے کہا پھر کہنا کہ انہوں نے بتایا ہے میں نے کہا پھر کہنا جو انہوں نے بتایا ہے وہ بتانے والا نہیں جو انہوں نے بتایا وہ بتانے کے لائک جو بتایا وہ بتانے کے لائک نہیں میں نے کہا بتا کیا بتایا انہوں نے بتایا ہمارے مرشد نے بھی بتایا لاناللہ المحللہ والمحللہ لہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برمالالہ کرنے والے پر بھی دونوں پر بھی لانت حضور فرما گئے جدہ ابن نبی علیہ وسلم نے فرما دیا حلالہ کرنے والے پر بھی لانت جس کے لیے کیا جائے ہمارے لیے قرآن قاوی ہے مصط Blizzard کی حدیث قاوی ہے قرآن قاوی ہے مصطisine قاوی ہے قرآن قاوی ہے سنت قاوی ہے قرآن پاک آئی تک ہماری رعنمائی کر رہا ہے حدیث پاک آئی تک ہماری رعنمائی کر رہی ہے سن لیجئے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے توارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مرزا قادی آنی میں حیران کن بات میں کہتا ہوں مرزیوں آئی تک حضور کے بعد تیرہ چودہ سو سال گزر گئے تھے مرزے تک کوئی نبی آ رہا آیا ہے جو مرزے نے آنا چاہا کہتے ہیں مرزے کے علاوہ کوئی نہیں آ رہا تو میں نے کہا مرزے کے بعد قیامت تک اب کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا مرزے سے پہلے حضور کے بعد اگر نبوت جاری تھی تو حضور کے بعد مرزے تک تیرہ سو سال گزر گئے درمیانی اس عرصہ میں کوئی نبی آیا کیوں نہیں پھر مرزے کے بعد آئی تک یا آئی سے قیامت تک کسی نے آنا ہے تو نام پیش کیجئے اگر نہیں ہے تو پھر مان لیجئے کہ مرزا بھی دجال ہے اور پوری امت کے اتفاق ہے تاج دار ختم نبوت حضور کے بعد قیامت تک کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی رسالت آپ کی شریعت آپ کی سنت یا آئیوالذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و لا تبتلو امالکم قرآن پاکی کہو رہا ہے قیامت تک کے لئے کوئی نبی رسول آئے گا نہیں نبوت آپ کی جاری رسالت آپ کی جاری شریعت آپ کی جاری قیامت تک اتاق آپ کی جاری اتباع آپ کی جاری رہے گی آپ پر ہی فیصلہ ہوگا محمد ان فرقوں بین الناز قیامت والد جنت کا فیصلہ آپ کی اطاعت پر ہوگا اور جہنم کا فیصلہ آپ کی نافرمانی پر ہوگا قبر میں سوال نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوگا اگر اللہ کی توحید کی گوائی دے دے محمد مصطفیٰ کی سالت کی گوائی دے دے اور دین اسلام کے دین ہونے کی گوائی دے دے بخشا جائے گا جنت مل جائے گی نصیب ہو جائے گی فیصلہ محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہوگا سن لیجئے قرآن پاک کا گیتا قرآن پاک کا گیتا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحْدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمہ قضاء حضور علیہ السلام کے پاس موجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا مسلمہ تیرا انجام میں نے خواب میں دیکھ لیا نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا حدیث سیل بخاری کے انر کہ میرے ہاتھ پہ دو سونے کے کنگن آگ گرے اچانک حضور فرماتے ہیں سونے کے کنگن خواب پہ میرے ہاتھ پہ جب گرے میں پرشان ہو گیا مجھے حکم ہوا ان کو پھونک مارے میں نے پھونک ماری اور دونوں کنگن اڑ گئے ختم ہو گئے مٹ گئے نشان مٹ گئے اڑ گئے میری پھونک سے میں نے اس خواب کی تعبیر آپ نے فرمای دو چھوٹے نبی ہوں گے دونوں کہیں گے کہ نبی لیکن میں کیا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاج دار ختم نبوت پھر نبی علیہ السلام نے ارزاد فرمایا ان قریب میرے بعد تیس کے قریب تجال قضاب آئیں گے ان میں سے ہر ایک کہے گا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاج دار ختم نبوت حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایک اور حدیث سنیے سیئل مخاری کے اندر میرے اور آپ کے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے جیسے ایک محل بنانے والے نے محل بنایا جب محل مکمل ہو گیا اس میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی گئی گنیا اچھ رکھ دی گئی محل دیکھنے والے لوگ آئے انہوں نے محل کو دیکھا کہہ لیکن کہ محل بڑا پیارا بڑا خسورت بڑا آلہ لیکن اس محل کے اندر یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے فرمایا اس محل میں اگر وہ اینٹ لگا دی جائے محل کامل مکمل ہو جائے آپ فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں مجھے لگا دیا کہ اب محل نبوت مکمل ہو چکا ہے کوئی اور قیامت تک کے لئے نبی نہیں آئے گا اکردرہ میری آباد کے ساتھ آباد ملائیے تاج دار ختم نبوت حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاج دار ختم نبوت اتنا زور سے اتنا زور سے بارچوک میں آواز جائے تاج دار ختم نبوت حضور سے محفظ عقیدت میں ڈوب میں نعرہ لگائیے تاج دار ختم نبوت آپ سے عقیدت کا اظہار کیجئے تاج دار ختم نبوت میرے تو آپ کے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین ضروریات دین کے اندر داخل اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ کو نبی مانے رسول مانے لیکن مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے رسول مانے کے ساتھ ساتھ آخری رسول مانے والاکر رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی آبادی حضور کو نبی بھی ماننا فرد رسول ماننا فرد ساتھ ساتھ یہ ماننا ضروری کہ آپ آخری نبی آخری رسول تاج دار ختم نبوت سارے انبیاء علیہ وسلم و جو توجہ میں ترہ رہے سارے انبیاء علیہ وسلم صلی اللہ نے ایک وعدہ لیا وعدہ کا ذکر قرآن میں آیا ہر ہر نبی سے اللہ اس دور میں وعدہ لیتا گیا جب آخر پہ پیغمبر پر قرآن پاک نازل ہوا اس وعدہ کو مساق کے الفاظ میں بیان کیا قرآن پاک فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيینِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یہ اوپر بول کون رہے ہیں بچے ہیں یہ سارے بچے میرے والے کرو انہا لے جی ٹریک پاک وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيینِ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اُمَّ جَاعَاكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا قَرَرَتُمْ وَا خَسْتُمْ عَلَا ظَالِكُمْ اسْرِي قَالُوَ اَقْرَرْنَا قَالَا فَشْحَدُمْ وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا اے میرے نبیوں جی اللہ جی فرما میں تمہاں کتاب دے دوں حکمت دے دوں نبوت دے دوں رسالت دے دوں تمہاری حکم نبوت حکمت چر رہی ہو تمہاری سنت چر رہی ہو تمہارا طریقہ چر رہا اتباع اطاعت چاری ہو تمہارے امتی تمہاری بات تمہاری اتباع اطاعت کر رہے ہوں سم جاکم رسول مِنَ عَنَّ سَحْلَقَ سُم جاکم رسول مُسَدِّقُ لِمَامَاكُمْ پھر میرا آخری نبی آجائے کون جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری نبی رسول آجائے پھر تم پہ لازم ہوگا کیا لَتُؤْمِنُ النَّبِي اس نبی پہ امان لانا ہوگا اس نبی کی مدد کرنی ہوگی امان لانا ہوگا نسرت کرنی ہوگی امان لانا ہوگا لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْسُرُنَّاكُمْ تم نے اپنی حکمت اپنی سنت اپنا طریقہ اپنی شریعت اپنی اتباع نہیں تم سب نے ملکی محمد پہ امان لانا ہوگا ان کی نسرت ان کی مدد کرنا ہوگی مانتے ہو یا نہیں قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاخَسْتُمْ اَلَا دَلِكُ مِسْرِي قَالُ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَادُوْ وَنَمَا كُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ فَمَنْتَوَ اللَّا بَادَ ظَالِقْ فَمَنْتَوَ اللَّا بَادَ ظَالِقْ فَاعُلَائِقَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اے نبیوں تم میں سے جو اس وعدے پر قیم نہ رہا جو تم میں سے وعدے پر قیم نہ رہا وہ مقام نبوت پھر پھر نہیں رہے گا فَمَنْتَوَ اللَّهُ بَعْدَ ظَالِقِ فَمَنْتَوَ اللَّهُ بَعْدَ ظَالِقِ فَاُلَائِكَ 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 مُلْفَاسِ قُون سارے نبیوں نے قرار کیا اے اللہ اگر تیر آخری نبی رسول آ جائے ہماری شریعت کے ہوتے ہوئے ہماری نبوت کے ہوتے ہوئے ہم محمد مصطفیٰ فرمان لائیں گے اور اپنی شریعت نہیں چلائیں گے میں پوچھنا چاہوں گا توجہ فرمایے سکر کے دوستوں سندھ کے دوستوں ایک پیغام دینا چاہوں گا آج بھی آل الحدیث کے سٹیج سے مرکنی جمعیت اہلی حدیث پاکستان کے سٹیج سے آج بھی یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ اگر اتفاق چاہتے ہو اتحاد چاہتے ہو لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہو فرقاوریت مٹانا چاہتے ہو اگر ملک کے حساس ترین ادھارے اگر اس بات پر متفق ہے کہ مسلمان اکٹے ہو جائیں متفق ہو جائیں لڑائی ختم ہو جائیں اس کا ایک ہی راستہ ہے یہ راستہ نہیں ہے یہ حنفی کہے سارے حنفی بن جاؤتا کہ متحد ہو جائیں یہ اتحاد کا راستہ نہیں ہے شافی کہے سارے شافی بن جاؤ یہ اتحاد کا راستہ نہیں ہے مالکی کہے تم سارے مالکی بن جاؤ یہ اتحاد کا راہ نہیں ہے شافی کہے سارے شافی بن جاؤ حملی کہے سارے حملی بن جاؤ جاوری کہے سارے جاوری بن جاؤ ہم کہتے آل الحدیث کا پیغام سنو کہ حنفیت شافیت مالکیت حملیت جعفریت ان سارے سلسلوں پر بین اور پبطی ہونی چاہئے پوری امت ایک نام پہ کٹی ہو وہ نام محمد ہے محمد کے نام کے علاوہ کسی پر اتحاد نہیں ہو سکتا تاجدار ختم نبوت اتفاق کیجئے اتحاد کیجئے سارے سلسلے چھوڑ کے ایک سلسلے پر جڑ جائیے وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نام حنفی ہو نہ شافی ہو نہ مالکی ہو نہ حملی ہو نہ جعفری ہو نہ ششتی ہو نہ سورورتی ہو نہ جمیری ہو ہماری پہچان ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئی اتفاق کر لیجئے کیوں ہر بندہ ہر گروہ اپنے امام کو کہے گا میرا امام بڑھا ہے دوسرا کہے گا میرا بڑھا تیسرا کہے گا میرا امام بڑھا ہے چوتھا کہے گا میرا امام بڑھا ہے آئی اتفاق کر لیجئے اس کا نام دیتے ہیں جسے بڑھا ہے کوئی نہیں وہ کون ہے ہمارے محمد مصطفیٰ سے کوئی اونچہ نہیں ہے لہذا پیغمبر کے نام پر اتفاق کر لیجئے اگر حنفیت نام پر اتفاق تو بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے امام ابو انیفر امت اللہ علیہ سے خطا غلطی ہو سکتی ہے جس سے غلطی ہو سکے اس کے نام پر مذہب چقیدہ نہیں چل سکتا امام شافی بھی غلطی ہو سکتی ہے امام مالک سے غلطیاں ہوئی آمد بن حنبل سے غلطیاں ہوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر ار امام ہر ار ہستی واجب الے ترام سئی واجب الے کرام سئی ہر ہستی کا اترام ہے لیکن خطا ہو سکتی ہے محمد مصطبا کے نام پر کیوں اتحاد اتفاق کہ قرآن بھی غلطی نہیں ہے میرے محمد کی ذات میں بھی بولو غلطی نہیں ہے قرآن کیا اللہ رے بافی ہے یہ قرآن ہے میرے محمد کی ذات کیا ہے وَنَّا جمِئِدَا ہوا وَنَّا جمِئِدَا توجہ ہے ماشوہ ہے ساڑھے گیارہ بج میرا ذین تھوڑا سا کھول جائے گا میرے طبیعت خراب تھی وَنَّا جمِئِدَا ہوا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَا اِنْقُوَا إِلَّا وَحْيُّهُوہا تب ہی میں کہا کرتا ہوں امام ابو انیفہ بولتے ہیں اپنی مردی سے اگر اپنی مردی سے نہیں بولتے پورے اعتماع میں ہر بندے کوئی اجازت ہے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ مام ابو انیفہ اللہ کی وئی سے بولتے ہیں اللہ کی مردی سے بولتے ہیں اپنی مردی سے نہیں بولتے میں پوچھتا ہوں جب بولتے ہیں اپنی مردی سے ہے پھر جو اپنی مردی سے بولے اپنی مردی سے لکھے لکھوائے پڑھے پڑھائے اس کی پڑھائی میں اس کی فقات میں اس کی سوچ میں اس کی فکر میں اس کے مرچ میں خطہ اور غلطی ہو سکتی ہے ساری قینات غلطی کھا سکتی ہے قرآن غلطی سے پاک ہے میرے محمد کی ذات غلطی سے پاک ہے جب بھی اتحاد ہوا امت میں محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہوا جب بھی اتحاد ہوگا اس امت کا محمد کے نام پر ہی ہوگا نعرہ تکبیر آئی دارے ختم نبوت جندہ مصل کے آلِ حدیث مصل کے آلِ حدیث حقیق سبتان شاہ نقوی حقیق سبتان شاہ نقوی حقیق سبیتہ حدیث پاکستان واتسیمو توجہ ہے واتسیمو بحبل اللہ جمعیان قرآن کہتا ہے سارے ملک اللہ کی نسی کو بکڑ لو اللہ کی نسی کو واتسیمو بحبل اللہ جمعیان ولا تفرکو فرقوں میں نہ پٹو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو میں پوچھتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن اللہ کی رسی سے مراد کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی وہ فکہ ہنفی دنیا میں نہیں تھی فکہ شاہ فی دنیا میں نہیں تھی نہ فکہ مال کی تھی نہ عملی تھی نہ جاولی تھی نہ چہتی نہ سورورتی نہ اج میری قرآن کیا کہہ رہا تھا اس وقت جس وقت یہ سارے امام نہیں تھے نہ ان کی کتابیں تھی نہ ان کی فقاتیں تھی نہ ان کا دنیا میں کوئی فکہ کا نام تھا قرآن کیا کہتا ہے واتسیمو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو پکڑو اس اللہ کی رسی سے مراد جب حضور نے یہ آیت پڑھی آپ کے سینے پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس دن رسی سے مراد صرف کتاب و سنت صرف قرآن و سنت تھا آج تم اس رسی کے ساتھ نیا دھاگا باننا چاہتے ہو اس رسی کے ساتھ نئی چیز باننا چاہتے ہو اس رسی کے ساتھ کوئی نئی فکر اور نئی دعوت بانتا چاہتے ہو واتسیمو بحبل اللہ جمعیہ و لا تفر رکو قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو فرقوں میں نہ بٹو اس آیت کے دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور دوسرے جملے کا معنی یہ ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو اب معنی کیا بنے گا جو رسی کو پکڑے وہ فرقہ نئی ہے فرقہ وہ ہے جو اللہ کی رسی کو چھوڑے فرقہ تم ہو فرقہ شاوی ہو مال کی عملی ہو انفید جاوری یہ سارے فرقے ہیں ہم فرقہ نئی ہے کیوں واتسیمو بحبل اللہ ہم اس رسی کو پکڑ کے کھڑے ہیں جس کا ایک سرہ رب کے آج میں ہے اور دوسرا سرہ سمین پہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ ناراج میں یہاں پہلائی رکھا ہوں ناراج میں یہاں پہلائی رکھا ہوں سارے انبیاء سارے رسل جب سارے انبیاء یہ کہہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جب محمد مصطفیٰ آ جائیں عیسی علیہ السلام اپنے نام پہ مذہب نہ بنا سکے پھر کون ہے امام جو حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے حضور کی رسالت کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے کہے انوی بن جاؤ حملی مال کی بن جاؤ نہیں نہیں سارے فرقے ہیں فرقے ہیں سارے فرقے ہیں رسی کو پکڑو کتاب و سنت کو پکڑو قرآن و سنت کو پکڑو فکروں فرقوں سے بچو فرقوں سے بچ جاؤ فرقوں سے بچ جاؤ آو اس رسی کو پکڑے جس کا ایک سرہ میرے محمد کے آت میں ہے یہ عروت اس کا ہے یہ لنف ساملہ اس کو پکڑو قیامت تک ڈٹے رہو یہ دو چیزیں پکڑے رکھو وقت آئے گا قیامت آئے گی اس دنہ اللہ آپ کو اوپر اٹھا کے جنت میں پچھا دے گا یہ حضور کے ساتھ جڑے رہے تاج دار ختم نبوحج سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیارنا ساتھ کہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر سر جی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر اتنا نام لو عمر کا اتنا نام لو عمر کا اگر اعتماع میں کوئی شین ہو تو باہر نکل جائے سیدنا عمر جہاں عمر جہاں عمر نہیں بیٹھ سکتی شین باہر ہو جاتی ہے نام لو سیدنا عمر کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر عمر نہیں ہے تو موت ہے عمر ہے تو عمر 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 ہے تو عمر ہے عمر ہے تو عمر ہے عمر ہے تو عمر ہے عمر نہیں تو عمر ہے تو عمر ہے عمر ساتھ ساتھ ہے انشاءاللہ ہے عمر ساتھ ساتھ ہے جہاں جاؤ عمر ساتھ ہے جہاں جاؤ عمر ساتھ ہے جہاں نکلو عمر ساتھ ہے جہاں جاؤ پوچھتے ہیں تیری کیا ہے عمر کیا ہے عمر عمر عقیدت سے کہیے سیدنا عمر عمر رضی اللہ تعالی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ترات کا ورگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو مل گیا پڑھنے لگے یہ ترات ہے اسمانی کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناظرین پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا لے کہا پڑھنے لگے جب پڑھتے پڑھتے ہیں حضور نے دیکھا میرا عمر میرے ہوتے ہوئے پڑھ رہا ہے ترات قرآن کے ہوتے ہوئے حضور کے ہوتے ہوئے ترات پڑھی جا رہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضور نے چہرہ صرف ہو گیا سیدنا صدیق پہچان گئے فرمایا ہے عمر حضور کا چہرہ دیکھو زینہ عمر نے دیکھا فرما رضی تو باللہ رب و بالاسلام دینا و بے محمد نبیان اس کا معنی کیا ہوگا تاجدار ختم نبو مابو جی میں راضی میں راضی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی محمد کے نبی رسول ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی مابو جی راضی آپ نے برمائے عمر جی مابو یہ تو ہے ترات اگر ترات والا پیغمبر موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا میں آ جائیں زندہ ہو کے دوبارہ آ جائیں زندہ ہو کے آ جائیں پھر بولیے زندہ ہو کے اگر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ کیسے کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوسری رویت میں اس سے بھی کمال کا جملہ اے عمر اگر موسیٰ پیغمبر دنیا میں زندہ ہو کے آ جائیں ان کی اپنی ذات کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد کی تابعہ تاری نہ کریں تاجدار ختم نبوات تاجدار ختم نبوات کوئی چارہ نہیں پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی چارہ نہیں پھر اماموں کے لیے کون سا چارہ ہے کیوں ان کے نام پہ مذہب بنایا جائیں کیوں امت کو تقسیم کیا جائیں جو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں اپنے اپنے امام کے نام پہ تقسیم ہو جاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ حضور تقسیم کرنے کے لیے آئے حضور بانٹنے کے لیے امت کو آئے کہ کچھ ہنفی بن جاؤ کچھ شافی مال کی حملی بن جاؤ پھر واعتزمو بحبل اللہ کا معنی کیا ہے پھر سارے جڑ کے رہو اس کا معنی کیا ہے پھر جوڑ کا معنی کیا یہ تو توڑ ہے کہ اپنے اماموں کے نام پہ مذہب بنا کے بیٹھ جاؤ یہ عقید ہے ختم نبوت کے خلاف ہے یہ طرز عمل مسلمانوں کا آئیے عید کریں سب کو چھوڑ کے ایک نام پہ کٹے ہو جائیں گے وہ کونسا نام تاج دار ختم نبوت ملکے ملکے محبت سے تاج دار ختم نبوت ملکے زار محبت سے عقیدہ سے دوب کے در عقیدت میں تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ مذہب چلے گا کسے فرقہ کوئی فرقہ نہیں ساری یہ سیتے ساری شخصیار اگر اس طرح سمجھنا امام ابو نیفہ خود موتاج ہیں محمد کی تابعہ داری کے امام شافی خود موتاج ہیں خود موتی ہیں خود موتی ہیں خود تابعہ ہیں مطبو نہیں ہے مطبو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام ابو نیفہ کی اپنے عمال تو لے جائیں گے امام ابو نیفہ کا اپنا حساب ہوگا اپنے عمال کو تولا جائے گا اپنے عمال کو پرکھا جائے گا کس کے ساتھ کل enくنتم تو حبون اللہ فتت بے اینیو حببكم اللہ امام ابو نیفہ کی امال تو لے جائیں گے بولو کس کے ساتھ سنت کے ساتھ ملائے جائیں کس کے ساتھ سنت کے ساتھ امام شاوی کے اپنے عمال تو لے جائیں گے سنت کے ساتھ امام آمد بن حمل کے عمال تو لے جائیں گے سنت کے ساتھ ان کے اپنے عمال تو لے ہیں لہذا کس کی پیچھے چلیے جس کی عمال کے ساتھ دنیا کے عمال تو لے جائیں گے وہ کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی استی شخصیت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے ان کے نام پہ مذہب بنا جائے چلایا جائے ختمِ نبوت کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات بھی آخری ہے میرے محمد کی بات بھی ذات بھی آخری بولو بات بھی آخری ذات بھی آخری بات بھی آخری حضرتِ صدیقِ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق ملکے پیار سے معبز ہے اس خلیفت ہے بلا فس سیدنا ابو بکر صدیق وسیع و رسول سیدنا صدیق خلیفہ بلا فس سیدنا ابو بکر صدیق ہوش آباش کے اندر صدیق دا پہلا کدوہ نمبر ہے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا ابو بکر صدیق دا زمانہ خلافہ دا مسیلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کی تے سیدنا صدیق نے فرمایا لشکر تیار کرو مسیلمہ قذاب د خلاف لشکر تیار ہونے لگا لشکر تیار ہو رہے ہے صدیق لشکر تیار کروارانے جاؤ مسیلمہ قذاب د کول اسنو جاؤکے حضرت صدیق لشکر بیجرانے سر کو بھی کرو مسیلمہ قذاب دی مٹا دو مسیلمہ قذاب دو قتل کردو مسیلمہ نو اور مسیلمہ نو مننٰ والے آنو مسیلمہ دیو تے مان goatراہ نو مردانو بڑیانو بچیانو سارے مرتدینو قتل کر دینا ہے اور یم ہم جاکے اعلان کرنا ہے تاجدار ختم نبوت حضر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے مجاہد نے عقید ختم نبوت محافظ پیردار کونے صدیق اور آج معاشر اندر جان دے ہو چند مہینے پہلے صدیق نے اسلامہ بات دے اندر نہ حضر بلے گر حافظین کافر کیا کہ صدیق مسلمان نہیں اس وقت ہم نے تاریخ چلائی تھی پورے ملک میں جو آئی تک جاری ہے کہ جو سیدنا صدیق یا صاحب رسول کی توہین کرے گا اس کے خلاف قانون بنانا چاہیے قانون بننا چاہیے ہم نے یہ تاریخ چلائی مرکنی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان نے مقلب ریلیوں کی صورت میں تجاز کی صورت میں جلسوں کی صورت میں تحریر اور تقریروں کی صورت میں کہ نموسِ صحابہ بل پاس ہو نموسِ صحابہ بل لائے جائے اللہ کے فضل و کرم سے دو سال کی ہماری مینت کوشش رنگ لائی اور پاکستان کی قومی اسمبلی سے نموسِ صحابہ بل پاس ہو چکا پاس ہو جانے کے بعد اب سینٹ میں ہماری جماعت کے قائد مرکزی جمعیت اہلِ حدیث کے قائد علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظ اللہ نے سینٹ میں اس بل کو دوہ ڈیرڈ ہفتہ پہلے پیش کرتی ہے جو ان قریب انشاءاللہ جنڈے میں آکے منظور ہوگا اور ملک کا قانون بنے گا کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو کم از کم دس سال زیادہ سے زیادہ پچیس سال عمر قید کی سدا ہوگی رافظی یہ کہتے ہیں کہ اس بل کو واپس لیا چاہیں اس بل کو قبول نہ کیا جائے اس بل کو منظور نہ کیا جائے یہ سدا ٹھیک نہیں ہے جناب توہین کا تیون کرے کہ توہین کسے کہتے ہیں ہمیں آج دہ یہ سمجھ نہیں آئی رافظی کہتے ہیں صحابہ کی توہین کیا ہوتی ہے توہین کی تعریف کرے ہم کہتے ہیں صحابہ کی توہین کی تعریف تم کرو جو شیرِ خدا کی توہین کرے اس کی تعریف تم کرو جو تعریف تم کرو گے ہمیں وہ منظور ہے کہ جوہ سیدہ علی کی توہین کرے اس پر بھی سدا ہو جو صدیب کی توہین کرے اس پر بھی سدا ہو اور انشاءاللہ ہوگی ہم نے دیکھنا دابا گستاف کوئی ہے یا نہیں پہلے کہتے ہیں ہم گستاف ہی کرتے نہیں کرتے نہیں جب بل آیا تو بلوں سے نکلے اور کہنے لگے یہ قانون واپس ہونا چاہیے اب یہ واپس نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نافذ ہوگا واپس واپس نہیں ہوگا قانون بنے گا کہتے ہیں صدا تھوڑی ہے اہلِ بیت کی صدا پچی سال تھوڑی ہے میں نے کہا کتنی انشائی یہتنی تم کہتے ہو ہم اس پر دسخط کر دیتے ہیں تھوڑی ہے نا صدای موکنہ چاہتے ہو اہلِ بیت کے گستاف کو تو ہم صدا موت پر دسخط کر دیتے ہیں صدیق کے لئے پچی سال مان لو اہلِ بیت کی صدا زیادہ کرنا چاہتے ہو ہمیں قبول ہے سب پر صدا موت رکھنا چاہتے ہو قبول ہے اہلِ بیت پر رکھتے ہو کہ نہیں اہلِ بیت کی تو ان کی صدا سکتو رکھو ہمیں قبول ہے کیوں ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں آلِ رسولت سے بھی محبت کرتے ہیں ہمیں تو فکر ہی کو نہیں آلو سنت کو ہم تو چاہتے ہیں صدا ہو اور انشاءاللہ یہ صدا ہو کے رہے گی پن کے رہے گی اہلِ حدیث آلو سنت کا موقف سن لیجئے ہر صحابیِ نبی اس طرح نہیں جہاں نہیں چھوٹے نہیں ہر صحابیِ نبی ہر صحابیِ نبی وَقُلَّمْ وَعَدَلْ لَعُلُوْ شُنَا ہر صحابیِ نبی اور میں کہوں گا بزرگوں سے کہوں گا اپنے گھر کے اندر کسی خاص مکان کے اندر کمرے کے اندر بیٹھا کے اندر لکھ جاؤ یہ تاریر کہ اے میرے آنے والی نسل سن لو نبی پاک ہر صحابی جنتی جو بندہ کسی صحابی رسول کے خلاف بولتا ہے سمجھو حق پر نہیں ہو سکتا وہ بندہ سے ہی نہیں ہو سکتا وہ گمراہ ہے بندہ وہ گمراہ ہے بندہ جو اس صحابی رسول کے خلاف تک ہی کرتا ہے اور کہتا ہے فلان صحابی ٹھیک نہیں سنو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی اور میں پوچھتا ہوں صحاب اکرام اگر جنتی نہیں ہے تو پھر جنت ہے کن کے لئے قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین تباہم بیسان رضی اللہ انہم ورزوان وعدلہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فی آبدا ذالک الفوض العظیم میں پوچھتا ہوں اگر تمہارے دبان نے کسی کافر کو برا نہیں کہتی کتنے بدنصیب ہو اللہ کے زمین پر صحابہ اکرام کے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آیا مودی کا بھی اترام کرتے ہو واجبائی کا بھی اترام کرتے ہو کافروں کا اترام کرتے ہو حضور کے صحابہ کو برا قید علام ابن حجر رحم اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرمات راف زیو اے گستاخ خان صحابہ مجھے بتلاو کن کو برا کہتے ہو یہودیوں سے پوچھ لو تمہارے مذہب کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں یہودی کہیں گے موسیٰ کے ساتھ تھی عیسائیوں سے پوچھو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں جواب آئے گا یہ سب مریم کے ہواری ساتھی کہتے ہیں کتنے برے ہیں لوگ ان سے پوچھو تمہارے مذہب کے سب سے پورے لوگ کون ہیں تو یہ کہیں گے ہمارے نبی کے ساتھی اذا رہتم الذین یا سب نصاب فقولوا لانت اللہ یا شر این الذین یرمون الموسنات الغافلات المومنات لئنو فی الدنیا والآخر لئنو فی الدنیا والآخر کیسا منظر ہوگا قیامت کا جب امی احشاء تمہارے خلاف دعویٰ دیر کرے گی جب امی احشاء فرمائے گی یا اللہ یہ وہ گروہ ہے جو مجھے برا کہتا رہا جو حضور کی بیویاں جو ممنوں کی ماں ہیں یہ ان کو برا کہتے رہے حضور کی بیویاں حق المومنین جب اللہ کے دربار میں یہ شکایت کریں گی دعویٰ کریں گی یا اللہ ان سے پوچھو یہ ہمیں برا کہتے تھے تیری تیری زمین پر ہمارے سے وا انہیں کوئی پورا نظر نہیں آیا جو محرم کے مہینے میں ساری رات ما تم کرتی ہے ان کا اعترام کرتے ہو حضور کی بیویوں کو برا کہتے گوڑے کا اعترام کرتے حضور کی بیویوں کو برا کہتے گوڑے کو چومتے ہو حضور کی بیویوں کو گالیاں دیتے کیوں چومتے ہو گوڑے کو کہتے ہوسین اپنی علی اس گوڑے پر سوار ہوئے حالان کہ یہ وہ گوڑا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہم نے تصور کر لیا یہ وہ گوڑے کی نسبت سے حسین اپنی علی کے سواری کی نسبت سے اس کا اعترام کرتے ہو اور جن کے ساتھ نبی پاک نے وقت گزارا ان کو گالیاں دیتے ہو مجھے بتلاو اس مذہب کیسے مان لانے کا فیدہ کیا ہے راف زیو کیا ہے تمہارا کی دا دل کی سیائی کیا کہتے ہو حضور کے صاحب ٹھیک نہیں حضور کی بیویاں ٹھیک نہیں حضور کی بیٹیاں ٹھیک نہیں حضور کے دماعت ٹھیک نہیں میں پوچھتا ہوں جس کے اتنا کچھ ٹھیک نہیں کلمہ کیوں پڑھا کیوں پیچھے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ کیوں کلمہ پڑھے جس کی بیویاں اور بیٹیاں ٹھیک نہیں ہم نے اس نبی کو نبی مان ہے جس نبی نے جس مٹی پہ قدم رکھ ہے وہ مٹی بھی پاک ہے کتنے سیاہ دل تمہارے کیسے ہوتا کہ حضور کی بیویاں کو گالیاں دیتے ہو نبی کی مرشد کی بیویاں کو اب یہ ایشہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری ٹھیک ہیں جو تمہارے گھر پہ ٹھیک ہیں ان کے بارے میں نرم روی ہے حضور کی بیویوں کو پورا کہتے ہو ابن حجر رحم اللہ نے بڑی پیاری باب لکھی ہے تم اپنے بارے پہ بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ قیامت سلوک کر دیں توجہ میری طرف کہتے ہمیں ماف کر دے اللہ مربان ہے میں پوچھتا ہوں جب وہ مربانی کرنا شروع کرے گا قیامت والا دل وہ تم سے کرے گا اور صحابہ پر مربانی نہیں ہوگی اس مربانی کے تم امیدوار ہو کیا اس مربانی کے صحابہ امیدوار نہیں کہہ تو ہمارے ہماری نیکیاں تولی جائیں گی اور چودوی صدی پدر صدی کے مسلمان تو تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی تو جب صحابہ کی نیکیاں تولی جائیں گی کیا کہتے ہو قیامت والا تمہارے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے گا کہتے ہیں حضور سوارس شفاعت کر دیں گے بخشے جائیں گے جب شفاعت رسول شروع ہوگی تم سے شروع ہوگی یا صدیق سے شروع ہوگی ساری وہ مقفرت کے درواز وہ اسباب جو قیامت والا دن ہوں گے ان سے سب سے پہلے مصداق محمد مصطفیٰ کے صحابہ صحابہ اے کرام ٹھیک نہیں ہے اور تم ٹھیک ہو کہہ دیں ہمیں قابر نہ گو ہمیں برا نہ کو ہمیں برا نہ کو میں کہتا ہوں تمہیں برا نہیں کہنا کہتے نہ کہنا تو میں کہتا ہوں صحابہ کو برا تم چھوڑ دو صحابہ کو برا تم نہ کہو ہم تمہ برا نہیں کہتے لیکن اگر تم صحابہ کو برا کہتے رہے تو ہم برا بتاؤ جو اس کو ہم برا ہر صحابی نبی مل کے پیار سے ہر صحابی نبی سب سے زیادہ جرہ اس دور میں اصحاب رسول کے سامنے شخصیت جو کھڑی ہے وہ سیدہ میرے معاویہ رضی اللہ یہ ان پر باس کرتے ہیں تاکہ میرے معاویہ پر جب باس کریں گے تو یہ پردہ جب ٹوٹ جائے گا آگے صحابہ پر جس پر دل چاہا اپنے دل اپنی زبان کو صاف کریں اس لئے تم پر لانے میسی سامنے کھڑے ہو جائیے امیر معاویہ کی شان پر آنچ نہ آنے دیں امیر معاویہ کی یہ پیردار جوگیدار آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں پیرہ دیں گے امیر معاویہ کی شان پر جس طرح پیرہ دینے کا ہاتھ ہو امیر معاویہ کے دفاع کریں گے جیسے دفاع کرنے کا ہاتھ کو ہوتا ہے کوئی بندہ ہوتوں میں اٹھ کے امیر معاویہ نے فلان کیا جانتے ہو کل ان کا یوم وفات کہتے ہیں سہینہ امیر معاویہ نے یہ کیا یہ کیا جو چلے امیر معاویہ کرے امیر معاویہ جنت کا وارث تم کونہ ہوتے ہو صاحب رسول سے پوچھنے والے رب راضی ہے تم نراض ہو رب کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورزوان میں راضی ہوں جب رب راضی ہے سارا جہان بھی نراض ہو جائے محمد کے صحابہ پر رب راضی ہے اللہ راضی ہے اللہ خوش ہے اللہ راضی ہے اللہ راضی ہے سارا جگ راضی ہے اللہ نراض ہو جائے سارا جگ بھی راضی ہو تو اس رضا کا کوئی فیدہ نہیں جس پر رب راضی ہو جائے سارا زمانہ نراض رہے انشاءاللہ ہم صحابہ کے نموز کا یہ بل منظور کروائیں گے انشاءاللہ سانو دھرنا دے دینا پہتا ہے دینا سا وزیر آباد کوئی واپس آبنا توڑ جاوڑا پسنی وزیر آباد اگر کال زلہ بنے آج تحصیل رہ گی اگر اگر کال زلہ بنے آج تحصیل رہ گی اگر اگر اجا شاعر ہے تو تجھڑا کہ دھرنا پہنے پہچھ روڑ گا نوجہ جان وزیر آباد کوئی ایسا بند بند ہوئی ہے اگر بندے جا ہی نہیں سکا اگر اگر کمرے جاندے پٹھیاں بان کے بیٹھے آگے نہیں جا رہے تم ذات کے لئے نکلے ہم صحابہ کے لئے نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ اگر قانون منا بنا تو نکلیں گے اور نکل کے جائیں گے اور انشاءاللہ صحابہ کے نموز کا بل مزدور کروائیں گے انشاءاللہ کیا خیال واپس نہیں آنا انشاءاللہ جب تک مزدور نہیں ہونا بل واپس نہیں آنا انشاءاللہ ہم نے کوئی نہیں خون سوٹ کے دے کہنا ہمارا ٹانگ زخمی ہوگی اور ایسی ٹانگ خراب ہوئی ہے کتنے مہینے ہوگی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا گولی ایسی توبہ کیجئے جنہ جنہیں ووٹ دیتے ہیں توبہ کرو یا اللہ ایک باری معافتہ دوبارہ نہیں دیں گے تم نے صحابہ کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دیا اور ہم سے امید رکھتے ہو کہ ہم یہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ نہیں دیں گے بڑے بڑے لیڈر وے کے چور وے کے زن بدکار پہلی بری 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 انشاءاللہ صحابہ کا یہ راج صحابہ کی یہ محبت صحابہ کا یہ پیار صحابہ کا نموس کا قانون انکرے گا دشمن الٹا لٹک کے رہے گا انشاءاللہ لٹکائیں گے الٹا انشاءاللہ جب قانون پر کتنا مزہ ہوگا یا اللہ ہماری زندگی میں دکھا ہے صدیق کا گستان چوہ پر لٹکا ہوا ہم پاہ سے گزریں پڑھیں پاہ سے گزریں اور دیکھیں اور کہیں گے سناو مزہ آیا پیٹنے کا لعنو فی الدنیا والآخیرہ لعنو فی الدنیا والآخیرہ یہ تو ہے دنیا لعنو فی الدنیا والآخیرہ ولہم عذاب العظیم یہاں لٹک رہے ہو اصل عذاب تو آگیا بہت بڑا عذاب ہے کیوں ان ہستیوں کو تم نے برا کہا جن جیسی ہستی رب کی زمین پہ ہے یہ کوئی نہیں وَمَئِ اَشَاگِ شِرْ رَسُولِ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ الْاُولُدَانِ وَيَتْتَ بِغَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلَّئِ مَاتَوَ اللَّهُ وَنُسْلِئِ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِیرًا سن لو تم گستاخوں میں اٹھنا ہم محبان میں اٹھیں گے انشاءاللہ تم صحابہ کے گستاخوں میں اٹھو گے ہم صحابہ سے محبت کرنے والوں میں اٹھیں گے ہم یہی عمال اللہ کے سامنے لے آئیں گے یا اللہ تیرے نبی کے صحابہ کے لیے تیرے گروہ کے لیے عزباللہ کے لیے علاقم الراشدون علاقم المؤمنون حقہ کے لیے ہم جان لڑاتے رہے اور یہ قانون بنواتے رہے قانون بنا دو نہیں تو ہم انشاءاللہ بنوائیں گے بنا دو قانون امن چاہتے ہو تو قانون بنا دو یہ قانون مرک جمیدہ علیہ نے بنوانا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے قسمت میں انشاءاللہ لکھا ہوا ہے یہ عزاد اللہ ہمیں عطا فرمائے گا مرزائیوں کو مرتعد قرار دلوانا ہے اور ناموس حسابہ بل منظور کروانا ہے انشاءاللہ جب یہ دونوں ہو جائیں گے پھر ہم نے تیسرا بل لانا ہے قبروں کو کچھا کروانا ہے کچھا کروانا ہے سنت کے مطابق بنانا ہے سارے دربار جو ہیں ان کو دوبارہ اثر نو سنت کے مطابق اتنا خوصورت اتنا خوصورت انا پیارا کچھا کرنے انشاءاللہ جب یہ کچھے ہو جائیں گے پھر ہم نے انشاءاللہ چوتھا قانون بنوانا ہے کہ بھاگنے والی بچی کے نکاح کو عدالت میں قبول نہیں کرنے دینا انشاءاللہ ہم نے لکھوانا ہے کہ لا نکاح الا بے ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا جب یہ بل پاس ہو جائے گا چار ہو گئے پانچ ماں پھر بلہ ہم نے لانا ہے پتہ کیا لانا ہے کہ ہر سرکاری ادارے میں ہر جگہ پر توجہ ہے کیا ہوگی نماز ہوگی تو نماز پیسے کیسے ہوگی ہنفی نہیں شافی نہیں مالکی نہیں اہبابی علی نہیں اہلدیس علی نہیں احسان نماز پتہ کڑی پڑھا ہوگی ہے مدینہ علی کیسے حال ہے احسان کہنا ہے وقت مسجد نبی کا مسجد سرکار کی ہے تو وقت بھی اوقات بھی مدینہ پاکے ہوں طریقہ بھی مدینہ پاکے ہوں جب آ جائے گا یا تو ہم کہیں گے بخاری کھولو جو بخاری میں ہے قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کتاب سب سے بڑی بخاری ہے بخاری کھولو جو بخاری میں ہے وہ طریقہ راج کر دو اگر وہ نہیں تو پھر مدینہ کو اصل مان لو مکہ مقرمہ کو اصل مان لو جو اوقات مسجد نبی اور مسجد حرام کے ہیں ہاں ہو اگر سرکار ہے تو سرکاری اطاروں میں فرقہ ورانہ نماز کیوں کہہ تو فرقہ وریعت نہیں ہونی چاہیے اور پھر ایک فرقے کی سرپسٹی کرتے ہو پھر وہاں ہنوی نماز کیوں ہے شاوی کیوں ہے مال کی کیوں ہے حملی کیوں ہے کوئی اور نماز کیوں ہے پھر مدینہ پاکوالی نماز ہو جو مسجد نبی کے نماز ہے وہی نماز پورے ملک میں نافذ ہو وقت بھی وہی طریقہ بھی وہی کیا خیال ہے انشاءاللہ پھر جب ہوگا تو پھر پڑھانے کے لئے ہمیں بلائیں گے کیوں گا باقی رضی پڑھانی نہیں وہ نماز پھر سامنے بلائیں گے بھر تسیس سارے آج تسیس پڑھاؤئے تھے مندے ہی نہیں پھر راج انشاءاللہ مارا ہوگا انشاءاللہ کتاب و سنت کا راج ہوگا انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق کتاب فرمائے اقول و قولی حضا یہ کیا ہے دعا نہیں میں نہیں پڑھ سل مسئلہ ہے مسئلہ دوست الحمدللہ رب العالمین والاکبت المتقین والصلاة والسلام علیہ سیدن انبیاء والمرسلین رب نازل منع انفسنا و اللم تعفلنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ محب فرما یا اللہ صغیرہ قبیرہ گناہ محب فرما اللہ جن ساتھ دعاوں کے لئے اللہ ان کے حق میں ہماری دعایں قبول فرما جو جو مانگ ہے وہ عطا فرما دے جو جو جائے ضروریات ان کو پورا فرما دے جو بیمار ہیں شوائق عاملہ عجل عطا فرما جو موحدین مسلمین فوت ہوشکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا دقباد فرما اس مرکز کو آباد فرما جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما اس پر نجات کا بخشی قذریہ سبب بنا دے ہمارے ملک قدرت یافعات سے محفوظ فرما اس ملک کو استقام نصیب فرما یا اللہ جس علاقے میں سلاب آئے اللہ ان کی مدد فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما جو جو نقصان ہو اللہ ان کا نعم البدل تا فرما دے یا اللہ مرے ملک کو عدل انی برانی خطرات سے محفوظ فرما اس ملک میں قرآن کا سنت کا دین کا شریعت کا بول بالا فرما دے اس ملک سے شرک کو بیدات کو خرافات کو فاشی کو بحیائی کو ختم کر دے اللہ اس ملک میں قرآن سنت دین کا حجام کا بول بالا فرما دے اللہ اس ملک پر اپنی رحمت ناظر فرما اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظ فرما سعودی رکھ کی حفاظ فرما اسلامی ممالک کی حفاظ فرما اسلامی ممالک اسرطوں کی حفاظ فرما کشمیر اور فالنستان عراق شام جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جہاں جہاں پر زلزلہ ہے ترپیہ میں اور شام میں اللہ ان کی مدد فرما اللہ ان کو اس کا جتنا نقصان اس کا نمبر بدل تا فرما جو مواہدین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بند فرما جو تیرے بندے دنیا کی کسی کونے میں بیمار شفا تا فرما یا اللہ مارے آتھوں کا نا قبول رسول خیر خلق محمد وآل 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 وآل